اسلام علیکم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی آپ سب کیسے ہیں اور کیسے مزاد ہیں آج میں ایک ولوک کے ساتھ پھر حاضر ہوں آج بن رہا ہے یقنی پلاو آج کی ریسی پی آپ کو کیسی لگیا آپ مجھے ضرور ضرور بتائیے گا اچھا یقنی ہم نے پہلے سے چڑھا دیتی میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گے یقنی میں ہم نے کیا کیا دالا تھا یقنی میں ہم نے دالا تھا ثابت دھنیا دو چمچے زیرہ بلیک زیرہ وائٹ زیرہ لہسن کی جوے اور پیاس اور دالتلی کا تکڑے اور اس میں دالی تھی لانگ اور اس میں دالی تھی کالی مرچے اور اس میں دالا تھا نامک یہ ہے یہ مین چیزیں ہیں جو یقنی میں پہلے سے آپ الگ سے ایک دیکھتری میں چڑھا دیجئے گا اچھا لہسن ادرک کوٹ لیا تھا اور پیاس فرائی کے لیے ہم نے الگ سے کٹ لی تھی اب ہم یہ ہمارا یہ ایک سیکشن کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم دوسریت وقت کے لیے آپ کوٹ لیں گے اس کو کٹ دیں گے یہ سکر کے لیے اچھا لہسن ادرک کے ساتھ ہیندا ہی مرچے اس کوپڑن کری سکر-وائٹ میں اس میں 있을 لیے اسے مرچے لیے اس کے کٹ بھی لے بنا چ这个 کچھ لوگوں کی گھر میں تیل میں بانتا ہے کچھ لوگوں کی گھر میں گھی میں گھئی تو یہ ہم نے ہماریا گھی میں بانا تھا اس میں کٹ بھی گھئی فرائی میٹھی ایڈ کر دیجئے اور اس کو فرائے ہونے کے لیے رگنے ہری مرچے کاٹ لیجئے اور پودی نہ تھوڑا سا ہی جیسے گھر میں لکھلا تھا یہ گھر کے لیے ہی بن رہی ہے نورمل تو وہ ہم نے ایڈ کر دیا تھا اور اس میں کڑی باتا دالا تھا یہ پیاس ہماری فرائے ہو چکی ہے وہ لکھا لیجئے اور پھر اسی تیل میں اسی گھی میں آپ زیرہ بلیک زیرہ اور وائٹ زیرہ دال کے لونگ ڈال چینی کا ٹکڑا ڈال کے اس کو فرائے کر لیے اس میں تیز پتہ ڈالیے آپ اگر توڑ کے نہیں ڈالنا چاہ رہے تھا تو ثابت ڈال لیجئے توڑ کے ڈالنا چاہ رہے ہیں تو توڑ کے ڈال لیجئے اب اس کو فرائے کیجئے اس میں کڑی پتہ ڈالیے اور اس میں ادرک لیسن اور جو ہری مرچوں کا پیسٹر ہم نے ساتھ میں جو کٹاوہ تھانا وہ بھی ایڈ کر دیجئے اب اس کو اچھے سے فرائے کیجئے جتنا اچھا مسالہ پرائے ہوتا ہے وہ اتنی اچھا یخنی کا بلاو بنے گا ہمارا اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا تھا جس میں لسان ادرک ہم نے کوٹاوہ تھا اس کا پانی ہم نے تھوڑا سا ایڈ کیا تھا مسالے میں ڈال دے اس کو پھر دوبارہ اچھے سے فرائے کیجئے گا یہ اچھے سے مسالہ جتنا اچھا مسالہ ہمارا فرائے ہوگا ہماری یخنی کا یخنی کا بلاو اتنا اچھا بنے گا تین چار منٹ تک اس کو پھرائے کیجئے گا اس میں پانی ہے تھوڑا سا یخنی کا بھی پانی دالاتا اس کو پھرائے کرتے وقت مسالہ اچھے سے فرائے ہو جائے ہمارا یہ اچھے سے ہمارا فرائے مسالہ ہو رہا ہے اس کو بار بار مونتے جائیں اور اس میں تھوڑا سا یخنی کا بانی ہم نے ایڈ کیا تھا پھر ہم نے اس کو دوبارہ مونتا تھا یہ چار پانچ منٹ تک اس کو فرائے کرتے جائیں اب ہماری چکن تھی وہ ہم نے الگ سے نہیں اسی میں ٹرن کرنا شروع کر دیتی ہم نے اسی میں ایڈ کرنا شروع کر دیا تھا آپ کی مرضی ہے آپ پہلے سے لکال کے الگ سے لکال کے پھر اس میں شامل کر دیجئے مگر وہ یخنی ایک ساتھ تھی تو ہم نے اس میں ایڈ کرنا شروع کر دیتی چکن یخنی فلاو بن رہا ہے ہمارے سے اور یہ تھوڑا سا ہمیں گھی کم لگ رہا تھا تو ہم نے دوبارہ اس میں ایڈ کیا تھا پھر اس کی تھوڑی سی تھوڑا سا اس کو فرائے کیا تھا مسالے کو اب اس میں چکن ایڈ کر دیں گے اور جو ہمارا جو پیاس تھی نا اس کا پیسٹ بھی اسی میں منا لیں گے وہ اتنی سوفٹ ہوگی کہ آرہان سے وہ اس میں پیسٹ بن جائے گا یہ پیاس ہماری ایڈ ہو چکی ہے دیکھیں اب اس کا پیسٹ بنا لیں اسی میں چکن بھی ایڈ کرتے جائیں اور اس کو خوب اچھے سے اس کا پیسٹ بنا لیں دبا دبا کے چمچے سے آرام سے سی میں گھل مل جائے گا اگر آپ آلک سے کرنا چاہتے ہیں تو آلک سے اس کا پیسٹ بنا لیں اچھا لیسن جو ہے نا اس کی جو ہے آلک لکا لکے اس کا پیسٹ لکا لی جائے گا اور جو اس کے چھلکیں وہ پھیک دیجئے گا اور اس میں ایڈ کر دیجئے گا یہ چکن ہمارا دل گیا یہ سارا چکن دل چک ہے اس میں اور یہ جو لیسن جو میں باتا رہی تھی آپ کو یہ دیکھیں اس طرح سے لکا لکے سمجھے سے اور اس کی جو چھلکیں ہوں وہ آلک کر دیجئے گا اور اس میں ایڈ کر دیں اور لیسن اندرک تو بیسے بھی اس میں ایڈ ہے اور دوبارہ سا ایڈ کر دیں گے تو اس کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اس کو تھوڑا سا فرائے کیجئے ایک دو منٹ تک اس کو فرائے کریں گے جتنا اچھا ہمارا چکن مسالہ بنے گا اتنے اچھی ہماری یخنی پلاو بنے گا اب ہم میں اس میں یخنی ایڈ کرتے جائیں گے ہمارے چامل بن کےجی تھے تو ہاں چار گلاس اور ہاف ساڑھے چار گلاس اس میں یخنی لکھ لی تھی ہماری تو ہم نے پانی ایڈ کیا تھا تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ گلاس ہے اس میں ڈالیں اندازہ کر کے اور اس میں ایڈ کر دیجئے جتنا پانی کم ہو جائے یہ بڑھ جائے یخنی اگر زیادہ ہو تو کم کر دیجئے چامل کے برابر چامل سے زیادہ پانی تھوڑا سا ایڈ کرتے ہیں اور یہ سب کچھ یہ جو ہے یہ سب الگ کر دیجئے اور صرف پانی اس میں ایڈ کر دیجئے اور نورمل چامل بن رہے تھے فیملی کے لیے یہ نورمل والے چامل ہے اچھے والے چامل نہیں تھے بس نورمل جو گھر میں بن رہے تھے میں نے اسی ہی کا یخنی کا پلاو ہم لوگوں نے مہلایا تھا اچھے سے اس کا پانی لکھا لیجئے جو جو وائٹ پائٹ ہے یہ سب کچھ ساف کر دیجئے بلکل ساف ہو دیں چامل اور پانی اس میں بوائل آجائے اور چامل ایڈ کر دیجئے اس میں جو میرچے کاٹی تھی وہ دا دیا تھا اور پودینہ جو تھوڑا سا تھا وہ ایڈ کر دیا تھا اب ہم اپنے چامل ڈالیں گے اس میں یہ ہم نے اس میں پورے اپنے 1kg جو چامل تھے ہمارے ایڈ ہو چکے ہیں اس میں اگر ہمیں تھوڑا سا پانی کم لگا یا برابر لگ رہا ہے ویسے اگر کم لگا تو ہم تھوڑا سا پانی کر لیں کر لیں گے اس کو بوائل آنے دیں ایک بار اور ٹرن کر لیں چامل لگو تو اچھے سے بوائل آ جائے اور پانی کم ہونا شروع ہو جائے پھر ہم اس کو دم پر لگا دیں گے پانی کم ہو گیا ہمارا اب ہم اس کو دم پر لگا دیں اچھے سے دم آ جائے گا اور اس میں یہ جو پیاس پرائے تھی وہ دال دیجئے اور ایک چمچہ گرم مسالہ پیساوا یہ چمچہ گرم مسالہ اچھے سے سب طرف دال دیجئے اور اس کو دوبارہ کیپ لگا دیجئے اور یہ ہماری یقینی پلاو بن کے تیار ہے آپ کو کیسا لگا آپ ضرور بتائیے گا اور مجھے در اجازت اس دعا کے ساتھ اپنوں میں رہیں خوش رہیں اور مجھے دھوہوں میں یاد رکھیں اور ضرور ضرور بتائیے گا اور گھر میں ضرور بنائیے گا آپ کو کیسا لگا آپ یہ ضرور بتائیے گا اور اس کو ایک بار دم لگانے کے بعد ایک بار اوپر نیچے اچھے سے ہلا لیں اور مجھے دیں اجازت مجھے دیں اجازت اچھے تو ترجمة نانسي قنقر